آج یہ بے وخوف ظالم لوگ ٹیپو کو بدنام کرتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں برطانیہ میں ایک مشہور و معروف اکشن کی کمپنی ہر راج کی کمپنی اس کا نام کرسٹیز ہے انہوں نے ٹیپو کے کنگوٹی ہر راج کی اس انگوٹی پر کیا لکھاوا تھا رام کا نام لکھاوا تھا تو کرسٹیز جو اکشن کمپنی نے لکھا کہ تاجب کی بات ہے کہ مسلم بادشاہ کے پاس اس طرح کنگوٹی ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ٹیپو ہندوں کے کلاب نہیں تھا ٹیپو انگریزوں کے کلاب تھا ٹیپو ہر اس مذہب کے ماننے والے کے کلاب تھا جو انگریزوں کی غلامی کو خبول کرنا چاہتی تھا اسی لیے سمیدھان بنانے والوں نے ٹیپو کی فوٹو بھارت کے سمیدھان کے پہلی کتاب میں جھانسی کی رانی کے ساتھ شائع کی تو جو لوگ آج ٹیپو اور ساورکر کی بحث کر رہے ہیں کہاں زمین اور کہاں آسان کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ٹیپو سے تو اس نے اپنا سب کچھ خورمان کر دیا تھا اس ملک کی آزاد کرانے کے لئے